بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محسن بلال پنجاب اسمبلی کی رہداریوں میں ہم موجود ہیں ایشو نینے اٹھ رہے ہیں اب سپریم کورڈ نے یہ کہا ہے کہ یکم جولائی والا حمزہ شباز کا سٹیٹس بہال ہے ٹھیک ہے بہال ہو گیا فوان چودری نے دبنگ پریس کانٹس کر دی اب ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سافٹ مداخلت پر اتر آئی ہے اور انہوں نے یقین دھا نہیں کروائی ہے کہ سافٹ مداخلت کر لی تمام سیاسی جباتے جو ہیں ایک پلیک فارم پر ویڈ ہیں تو خواجہ نصیر صاحب ہیں سینئر پارلیوانی روپورٹر ہیں ہمارے ساتھ وجود ہیں اکثر ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ خط کہانی کب تک چلے گی ان فیچر بھی اسی طرح کے ایڈوینچر ہوتے رہیں گے یا آپ تمام سٹیک ہوئیڈرز میں سبق سیکھ لیا یا سیکھنے جا رہے ہیں یہ تو بات بھی غلط ہے کسی نے یہاں کوئی سبق نہیں سیکھا نہ کسی نے کوئی سبق سیکھ رہا ہے نہ کوئی سبق سیکھ رہا چاہتا ہے یہ کہانی ایسے ہی چلے گی ایسے ہی چلے گی جس وقت جس کے لیے جو چیز پائدہ باند ہوگی وہ اس پر بلے بلے دلے گا جس کے لیے جو چیز مقصراندے ہوگی جو اس کے مبادمہ نہیں ہوگی وہ اس پر چیتے بانے گا یہ جو لفظ آپ نویے اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سمجھ لیں تو چند افراد کا ایک گروہ ہے چند شخصیات کا ایک گروہ اور چند شخصیات کا گروہ اپنے فائدے کے لیے جو تیہ کر لیتا ہے اس کے مطابق ماضی کے تجربات کے این مطابق اس کے مطابق کالک چیز جلے گی یہاں اور آپ کے سامنے فواہ چودی بھی یہاں یہ بات کیا گئے ہیں جو بات اب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ہم تو یہ بات پہلے سے کرتے آ رہے ہیں فائد صاحب فواہ چودی میں جو بات کی کہ ملک جس نہج پر پہنچا ہے جنہوں نے رجیم چینج کروائی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں اسٹیبلشمنٹ تو یہی بات تو نولی کرتی رہی ہے دوزار سولہ سترہ میں کے جو اسے لے کر آئے ہیں اپنی رہتارہ میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے جب اسٹیبلشمنٹ کو سب نے مندر کا گھنٹا سمجھ رکھا ہے اور بجا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے پھر کے بجانے میں نہیں یہ فواہد صاحب نے غیر ضروری جبرا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ قصور ہوا رہا ہے یہ ذمہ دار ہے لیکن اپنے دعائی لینے ہوئی کے پاس جانا ہے بیلکو تو پھر یہ لیار ضروری جملے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جمہ دار ہے اسٹیبلشمنٹ کا زمہ دار ہے کیا زمہ داری ان کے آئیت ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے یا تو آپ بن جائیں اوریت پسند بن جائیں کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کر لیں آپ نے مقسانی عوام سے بات کر لیں جب آپ ہر چوتھی بات پر ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستہ تو وہی سے نکلنا ہے پھر انہیں صرف اور صرف جرہ اپنی چیز بیچنے کے لیے اپنا سودہ بیچنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے خواجہ صاحب آپ کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے اس وقت کون سا سیاسی بابا آپ کو بہتر مدبر لگ لیں سیاسی معاملات میں یہ میں آگران بھی تو ایک بابی ہے نا سب 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 شباہ شریف ہیں فضل الرحمان ہیں عاصف علیہ زرداری ہیں پھر سینکرٹی شروع ہو جاتی ہے اس میں فوال چودری آ جاتے ہیں کمر زمان قائرہ آرسن اقبال اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ہاں ایک باب راب نواز شریف جی ہیں آپ کو کون سا سیاسی بابا جو ہے اس وقت سب سے بہتر لگ رہا ہے جو سیاسی موقع کر رہا ہے اور اس کی موجودگی میں کوئی اچھا ڈوینچر یا برا ڈوینچر ہو سکتا ہے جس طرح زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے فلاب ہو گیا عمران خان نے زمین بوس کر دی ہے راجہ اکشارت کا بھی کل یہ دعویٰ تھا کون سا سا آگیا کیا تھا؟ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کون سا بابا بیٹھتا رہے ہیں سارے بابے بیٹھتا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے ان میں سے کوئی بابا ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ذات سے باہر نکل کے شنچیں نواز شریف سفر مہار سے شروع ہوا تھا آج وہ بردانیہ بیٹھا ہوگا ہے تین مرتبہ اس ملکہ پرائم اکسر رہے ہیں زرداری صاحب کا سفر اوریجنل سفر دو ہزار ساتھ میں محترمہ کے قتل کے بعد شروع ہوا تھا آج زرداری صاحب سینٹر اوپ سٹیج پر کڑے ہیں عمران خان کا سفر دو ہزار گیارہ میں اوریجنل شروع ہوا تھا آج عمران خان اس ملک کے سینٹر کے اوپر کر رہا ہے مولانا فضل و رحمان کی تلیسی نصر کھیل کے اندر ہے کہ سب لوگ اپنے مفاد کے لئے بہترین لوگ ہیں بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے تو اگر کچھ کیا تو اس کا جواب آتا ہے اور مفاد کا مطلب پاکستان کے مفاد کا مطلب سڑکیں موٹر وے یہ چیزیں بنانا نہیں نہیں پاکستان کے مفاد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار دینے کے لئے تعلیم دینے کے لئے بات شروع کرنے کے لئے جو کیا وہ آپ پتا کریں گے خواجہ صاحب سندھ کو دیکھا جائے وہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے کہ پی کے میں پارٹی کی حکومت ہے پارہ کروڑ کا صوبہ مینی پاکستان آئینی بہران سے دو چار اس پر بروسی رحمائیت میں کہ یہ آئینی بہران کتنا لنگر ہوتا دیکھنے سے کہ آئینی بہران کوئی نہیں ہے یہاں صرف چلتے ہیں یہاں صرف چلتے ہیں پہلے چودری پرویز علیہ صاحب صرف تھے اب ہم ساتھ شہباشنیب صرف ایگو پروبلمز ایک فیملی جو ہے اس کی فیملی کے اندر رفتہ ہے دوسری جو فیملی ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ 6-8 ماہ پہلے پاکستان کی پاکستان جماعت آج ان کا حال یہ ہے کہ پنجاب اور لاہور میں وہ پٹ گئے پٹ گئے یہ اپنی اپنے ذاتی مفادات کو رکھتے ہیں اور ذاتی مفادات میں مچھانی مچھانی پولیٹکس کے اندر کاروبار کا ذاتی مفادات کو مفاہدہ دیتا ہے پولیٹکس میں اگر آپ کا ذاتی مفاد ہو تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہر کسی کو بے مکف نہیں منا سکھ اب ختم ہو رہا ہے بس جی بالکل خواجہ نسیر صاحب ہمارے صاحب مجھد تھے انتہائی سنجیدہ جو مسائل تھے ہر کوئی اپنے اپنے سیاسی فائدے کی بات کر رہا ہے اور جتنے سیاسی بابیں ہیں عمران خان ہوں شباز شریف ہوں فضل الرحمان ہوں اور ان کے جو سپورٹیو کردار ہیں یعنی اگر وزیراعظم وزیراعالہ کوئی بھی ہو تو جو کبینہ کا حصہ ہوتے ہیں ان کی بھی تین تین چار سا نسلیں جو ہیں چاہے مزاری ہوں ٹوانے ہوں کوئی ارائی ہوں کوئی چودری ہوں سب کی تین تین نسلیں جو ہیں ان ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور صرف اپنے اپنے سیاسی مفادات کی بات ہوتی ہے اور بارہ کروہ عوام کا یہ صوبہ ان سب کی ذاتی انا اور مفادات کی بین چرا ہوا ہے اگر عمران خان صاحب کا پیانیاں ہٹ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے بھی تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا کہ آخری موقع کا عثمان بزدار کو اٹھا دیا اسی کو رہنے دیتے پہلے چودری پرویج راہی نے نون لیگ کو یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں لارے طریقے ادم اعتماد عثمان بزدار کی خلاف طریقے ادم اعتماد دے آئے پھر ایک رات پہلے نیپیوں کا بیان دے دیا کہ عمران خان کی کب تک نیپییں چینج کرے گا تو اگلے دن جب انہیں وزیراعلا کے لیے نامزد کر دیا عمران خان نے تو وہ نیپییں بلکل ٹھیک ہو گئیں اب عمران خان بڑا ہو گیا تو یہ اس طرح کہ سیاسی کلابازیاں جو ہیں وہ چلتی رہے گی اور اللہ کرے کہ کوئی بہتری آ جائے پنجاب میں سندھ بھی سکون میں ہے کیپی کے بھی سکون میں ہے پنجاب جو سب سے سکون میں ہوا کرتا تھا اب وہ سب سے زیادہ جو ہے آئینی اور قانونی طور پر پرسا جا رہا ہے اور عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا اور ڈسمبر میں جو گزائی قلت شروع ہونی ہے جو گندم کا بہران آنا ہے اس کا حال بھی نکلتا ہوا دکائی نہیں دے رہا اللہ حافظ